موسیقی بارسوئی پرخند کے آبادپور تھانا شیطرستیت آبادپور پنچائد کے سہا پارا گرام میں سو مارک کی دیرات قریب آدھا درجن ہتھیار بند ڈکیتوں نے ہتھیار کے پلپل لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دیا اس طوران اپرادیوں نے پریت جنویترن پرنالی دکاندار کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کر اسے لہلوہان کر دیا اور گھر کے علمیرے میں رکھے دھائی لاکھ روپے نکت کے ساتھ ہی آٹھ تولے سونے کے آبوشن لے کر ہتھیار لڑاتے ہوئے پھرار ہو گئے بتایا جارہا کہ ڈکیتوں نے گری سوہبی پرمانند چودری کی پتنی کے ساتھ بھی بری طرح سے مار پیٹ کی اور انہیں بھی پیٹ پیٹ کر لہلوہان کر دیا اس طوران بدماش پریت اور ان کی پتنی کا موائل لے کر بھی پھرار ہو گئے وہی ڈکیتوں کے جانے کے بعد پریت پریوار اپنے پروسی کے گھر گئے اور انہیں جگہ کر سارا معاملہ بتایا اس کے بعد ان کے پروشی نے آبادپور پولیس کو اس کی سوچنا دی سوچنا مرتے ہی آبادپور تھانہ دھیک چیزہار احمد گھٹنا سطل پہ پہنچے اور ڈکیتوں کا پتہ لگانے میں جڑ گئے گھٹنا کی جانکاری پرابت ہوتے ہی انمنٹر پولیس پہ دادھی کاری پریمناتھ رام اور پولیس نرشک ارون کمار بھی منگلوار کی صبح گھٹنا سطل پہ پہنچے اور پریت پریوار سیاور شک پوچھتا چکی اس کے بعد پریت اور ان کی پتنی کو علاج کے لیے انمنٹر اسپتال بار سوئی لے گئے اس سمبند میں آبادپور تھانہ دھیک چیزہار عالم نے بتایا کہ پیرت کے آبیدن پر آگیات پتماشوں کے ویرد ڈکیتی کا مقتمہ درج کر لیا گیا ہے جلد ہی اپراد ہی پولیس کی گرفت ہوں گے خورت لابو کی پیرت پریوار کا گھر آبادپور تھانے سے مہج پانس سو میٹر کی دوری پر ہی ہستی تھے کٹنا کے بعد سے علاقے ایک لوگ آسرکشت محسوس کر رہے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں محمد بینارول، ٹائمز نیوز، بار سوئی محمد بینارول محمد بیناتر